سجارتی خبروں میں آپ کو خوش رام دیکھ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سٹوک ایکسچینج کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹوک ایکسچینج تاریخ کے بلند ترین سطح پر رہا اور انڈیکس پچھاس ہزار ایک سو پچھاس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج کی کار کردگی پر محمد زبیر الدین کی یہ خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کاروباری ہفتے کے تیسری روز پاکستان سٹوک ایکسچینج میں توانائی، بینکنگ، مواصلات، کیمیکل، سیمنٹ اور پٹریلائزر کے شعبوں نے نمائی کار کردگی کا مظاہرہ کیا سٹوک ایکسچینج کے تذیرکاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان سٹوک ایکسچینج کو دنیا کی بہترین مارکیٹ قرار دیا جانا چین کی پاکستان سٹوک مارکیٹ میں حالیہ سرمایہ کاری اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد سٹوک ایکسچینج کی بلند ترین سطح کی وجوہات ہیں انٹرنیشنل دونرس ایجنسیز، کریڈریٹنگ ایجنسیز، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف نے ہماری مارک شکار کردگی کو خطے میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں بیتر خرار بھی آئے گیا ابھی وزیراعظم دیورس کے آئے ہیں اور وہاں پہ ورلڈ اکامک فورم نے ایک گلوبل کمپیٹیٹیوز رپورٹ شائع کی ہے جس میں پاکستان کا جو انڈیکس ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں بیتر دکھائے گیا ہے ہمارے سٹوک اچینج ریکارڈ پچاس ہزار کی حد کو کل کروز کیا تھا آج وہ پچاس ہزار ایک سو پچاس کی سطح کو جو ریکارڈ ہائیس ٹیور پاکستان کی داریس میں سٹوک اچینج کی داریس میں سب سے اوچھی اور بلند سطح پہ پہنچ گیا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں انفرائسٹریکچر کی ترقی امن و امان کی بہتری سازگار معاشی پولیسیاں معیشت کے استحقام کا مظہر ہے جبکہ اس کے مزید اثرات آئندہ دنوں میں مزید نمائیہ انداز میں ابریں گے